بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم جناب کاری یکو فیصلہ بازی صاحب ان کی آمن سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہِ سکبیر عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ مہترم جناب کاری یکو فیصلہ بازی صاحب اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مڑا جا بیس مڑا جا بیس دیو اے رو مڑا جا اٹھو اے دنو پھیرو مڑا جا صرف میک تو اٹھانا ہے میرے بھنے بیک ہو تھوڑا جو بس اے بھی مڑا جا ہے تو میک تو اٹھا بس تھوڑا جا بس بس ٹھیک ہو گیا اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورزو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ ہم المفلحون وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر يا ألو علم الزمن مل قم اللیلہ قم قم قیامت قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصبہ نصبہ ابن قسم منہ منہ قلیلہ اوزد علیہ 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 استغفراللہ جو میں پہ ڈاک کی دیا نا قرآن پڑھنے دا صحیح قرآن پڑھنے دا جنہاں نا رید بائی ہے جنہاں نا کریڈر جاندا ہے خطیبِ ایشیا و یورپ میرے استاذ المقرم حضرت مولانا قاری عبدالحفیز صاحب فیسر آبادی رحمہ اللہ تعالی اوزد علیہ کیوں جی انہاں نا نا سکھایا قرآن پڑھنے دا اے در بیکھنا لکھنا نگی آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تری مشکل آسان بولتے سہی نا پڑھا کر علامہ اقبال نے تہدہ ہی مقاتیاں میں نے تو انہاں اپنی جان کیا درد کنہ سی ہونا دے اندرد چھال کوڑ دی سرزمین تے علامے ہا دی سرزمین ہے دو علامے تے ایسے پیدا فرمائے اللہ نے ایک علامہ اقبال تے دوسرا علامہ اقبال تے کلہ کلہ بھاری کروڑوں انسان واہ علامہ اقبال کیسے لوگ سر جنہاں پڑھ کے لوگ علامے بڑھ دے اللہ اقبال اللہ اللہ فرما دے لے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تری مشکل آسان پڑھا کر کی کریا کر پڑھے آ کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر اللہ اکبر اللہ لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی لا رعیب نہ ختمونے والی لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینا تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد و بارد و سلم و صلی علیہ حمد و صلی اللہ جل جلالہ و واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا میں ارز کیتا ہے دشمنوں کے بھی محسن محسن عادا ترجمہ کی ہے دشمنوں کے بھی لالا جی مصطاق صاحب دشمنوں کے بھی محسن ویکھو موڑ کھنڈے تو کھکھا تو چونیا تو جمیں جمیں دوستانوں پتا چلے ہے کچھے چلے ہے حبیلی لکھے تو کاری اقبال واسے صاحب ہے جی انا دے بھائی اقبال رحمان صاحب ایتھ رہے ہیں انہیں اتفاق نال کہہ دے ہیں اچانک پتا چلے آگے گدر رہے ہیں ایتھے رک گیا اللہ دی میرے بانی نال محبت پیار دی بات ہے نا سونے اور توجہ فرمانا درا میں عرض کر رہے آسان محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن ادھا مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اجیے بھی نہیں سمجھے تے زلہ قصور دی سانا مولانا محمد شریف علابادی تے اے بھی تو اڑا زلہ قصور ہے ہاں جی اللہ پاہ میں قصور بڑی دور ہے پر ہے زلہ قصور ہے ہاں میرے پیارے بھی انہاں نے جڑی جڑا انہاں نے انداز اختیار کیتا نا اوہ سنداز سے میں انہاں دی زبان جو گل سمجھا ہوں انہاں دی زبان دا پتا ہے انہاں دی زبان شیرہ علی اللہ مولانا منظور صاحب فرما دے دینے کہ مولانا مشریف علابادی تے انجل آگتا ہے جب تیس دے تیس بارہ دے ہی آفتا ہے شیرہ دے تیس بارہ دے ہی آفتا ہے میں کیا کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں نہیں سمجھے کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار چلے جب بھی جہانِ دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں اے جے محسنِ آدھا آدھا ترجمہ دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بولے بولے ایک دعا دینے والے دعائیں دینے والے پتھر مارنے والوں کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے اللہ اکبر اللہ میرے اور توہاڑے پیر و مرشد آمنہ دلال عرب دلدھر یتیم رہبر و رہنما امامِ آزم فغمبرِ آزم پوری کائنات قائدِ آزم حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وآلہ وسلم میرے پیارے 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 دوستوں بزرگو بھائیو معززین کرام اور میری قابلِ صد احترام ماہ و معززات بہنو عزیز طلبہ کرام و معزدات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اس پیارے جی تبلیغی اور اصلاحی پروگرام نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے خوش قسمت لوگو جنانو اللہ نے اپنے گھر وچ بولا لے سوڑے آن میرے کاراں میں تو میرا مہمان تیرے کو لسی آئیے اسی توڑے مہمان کیوں جی اسی سارے یہ سویلے اللہ دے کارچائے بیٹھے ہیں رابد مہمان اللہ اپنے مہمانہ دی مہمان نوازی اپنے شایان شان خرما دینے اللہ کہتا ہے کٹ تو کٹ حدیث کدسی ہے میں اپنے مہمانہ دی مہمان نوازی کرنا ہو جنت انددی ہے دوسری حدیث کدسی اللہ کہتا ہے جنت تو کٹ میرے کاراں آرے اس مہمان دی مہمان نوازی کرانا تھے منو شرم آن دی ارشاں والیہ تیرے کارائے بیٹھے ہیں اللہ اللہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ سونے ہا ساڑی اتحاضری قبول فرمال اور مبارک بات دے مستحق جناب نعیم صاحب لیاقت صاحب یہ بچے ممت سلیم صاحب جن جن بچے ہیں نے ماشاءاللہ بینت فرمائی ایک دو دن دن قدیدہ ٹیم لیا پل پالی گیا انجان بندہ سی نو پتہ نہیں سی کال پھر نوے سروت آدھا پتہ دا ہوئے کال اٹھے پتہ ہی نہیں سی کالتا کسی نو تو برک ہے تو اڑا سوک سوک بے کے دل باغ باغ ہو گیا ایدر بیخنا پہ چال سو چال تھوڑا جا باز ہوئے گا تو نو پتہ ہے ساڑے شگرد بھی ایڈا دا پوڑا پڑا کٹا چمڑے ہی رین سٹیجران نہیں میرے کینٹ تینہ نے تین چار منٹ وقت لائے ورنہ سٹاپ کر گیا کیوں دی حافظ صاحب سٹاپ کر چکے سن اس واسطے اسی چنڈے ہیں اس طرح اللہ دی میربانی نال اسی استادہ دے چنڈے ہوئے ہیں اگر وہ ساڑے شگرد بھی چنڈے ہوئے ہیں اللہ دی میربانی نال حالات نو بیک کے اور چیرے آنو پڑ کے تقریروں دی اللہ دی میربانی نال انشاءاللہ تھوڑا جا وقت بیان ہوئے گا توجہ فرمانا درہ اللہ اکبر اللہ اے جناح ہوئے کہ اپنے کولو جوڑا جوڑی جاؤ اپنے کولو جوڑا کہا دیا نے اے بیکھو میں جدو گیا نا ہجر شاہ مکیم جلسے تھے مولانا ممشریف الابادی میرے بہت گہرے دوستن پورے ملک جتھے ٹیم نہیں نہ ملتا سی بیمار ہوں دے سن ہے جی لوگ میں نو فون کر دے سن کہ کاری ممو یاکوب فیصل آبادی دی نہیں موڑ دے ہے جی میرے تو میں ٹائم لے کے دن دا سا پھر کہندے سے نا بس اکبری آ جانا ہون آباد لے کے گیا اللہ دی کس میں لوگ بڑے جیدار بھی ہوں دے ہون آباد میں لے کے گیا ہون آنو کہندے نے بس وکھنا اسی ہون آنو اکبری آ جان ایک منٹ بے کے میک تے ایک جملہ بول جان نہ بول سکن اسی بانے نا خدمت کر نواز تے انہوں پل آیا تے کاری صاحب ٹائم لے دے مولو صاحب ٹائم نہیں دن دے مولو صاحب نے تھوڑی تقریح کی تی بڑے بیمار شان بس اہمیں دنیا تو تشریف جان تو پہلے تھوڑی یعنی ڈیڑ دو سال دی بات ہے اچھا تے بعد چونہ نے میں نو کہنے لگے کاری صاحب اے مولو صاحب دی خدمت اسی اپنے اتنی گھر دے اہم جی او میں بکھے آم اے لیدیس نے پیزہ درہ پانچ درہ دس دار ہوئے گا اس تو وڈا او پرانا دور سی ہڑتے دس دار ایک آزار نبی کہا میں نا کرتا او دو دی گار سی جدو کو دس دار دس دار ہی سی اچھا او میں جناب وکھیاتے الحمدللہ پنیہ آزار پیا ادہ اللہ خوش میڑے دی باتیں دادا لو کے لیے سال ہو گئے اللہ اکبر اللہ اللہ برکیفی جنو خدمت بھی کر دینے کئی جگہ دے تیم لے کے دینا مولو صاحب جلسہ کر کے تقریر کر کے گھٹی جبہ جانا باچہ لبنا ہی نہ لبنا ہی نہ باچہ او لو کی جانا برکیف حجر شاہ مکیم گئے تھے بیٹھے کہنے لگے کاری صاحب میں کراچی گیا ہوں تھے اردو جھ تقریر کر گیا مولو صاحب کہنے لگے میں آکے آسیدے جانے آتے اردو جھ کر کے آنے اردو ٹھیک ہے نا تو اسی گھر کے آئے ہو اردو اردو جھ کر کے آئے کہنے لگے ہاں میں اردو جھ کر گیا یا اسکول ہے نا بیٹھے دھن زیادہ چیہ آپ بات سی ہونا پنجابی صحیح بول دے سنتے ہو بول ساڑی دیوز ہی شہرہ چلے گئے مکسر جا بڑ گیا رال مل گئی اچھا تقریر میں سنی ہو بلا آکے مگا آکے سنی میں آکے اردو بیکھی تھی جو واقعہ اردو سی اٹھانویں فیصد ہو دے چیہ پنجابی ٹھوکی ہوئی اللہ اکبر اللہ تو بھر کیا پھر اُتھے بیٹھے اکھے جی اُنا دی وجودی اکھے جی عجرہ شاہ مکیمدہ لوگ کہن دے تے جٹی ارز کرے عجرہ شاہ مکیمدہ تے جٹی ارز کرے پانچ ست مرن گوان اناتے رہن دی ہنو تاپ چڑے میں آکے اولیاں دی کرامت اور نکارہ لوگوں اور کوئی جوڑ جوڑا ہیں پھر میرے تو سنو میں شاہر نہیں ہمیں مکڑنگ گھنڈے ٹانکے لالے نا میں آکیا عجرہ شاہ مکیمدہ عجقاری عرض کرے عجرہ شاہ مکیمدہ تے عجقاری عرض کرے پانچ ست اعتاں قرآن دیاں تے نار حدیث پڑے بھر کیفہ ان لوگوں دی کیا عزمت تے کیا شاہن سبحان اللہ انہ نے اللہ دی توحید دی خاطر مرا کھا دیاں آپ نے آپ دیا چانا قربان کر چھڑیاں شہادتانو جناب انہ نے سینے نال لالے شہید ہو گئے لیکن انہوں نے رب و ناللہ کہن تو باد نہیں آئے پہلا ان جنتی لوگا دا تذکرہ انجھ کریے اگر اپنی بات صحابہ جنے جنتی سن انہ دی عزمت اندر کچھ بیان کر کے کچھ دوستانے بار بار کے آکے ماں ماں باب داوی کو حکوم کے صلاح وہ آشرہ دے بارے کوئی تھوڑا جا ٹچ دے دیا جناب سے بیان لمبے چوڑے دیں جناب ایک ٹاپک دے میں نے کھڑوڑ نہیں دیتا یہ بھی بیان کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے میں آگا پھر تقریر دے نہ ہوئی آج مکسٹر جائے ہی ہو گیا جناب پتا نہیں کی ہو نہ کی نہیں یہ اللہ نے پتا ہے اے در ریکھنا اللہ دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ ثُم مَسْتَقَامُونَ فرمایا جناب لوگان ایک واری کہتا ساڑھا رب اللہ ہے اے دے بعد انہ دیاں چمڑیاں اُدھیر دی دیاں گئیاں مال جان انہ دے سارے دے سارے اُجار دیتے گئے اُلادان انہ دے سامنے زبا کر دیتا گیا انہ دے ٹکڑے ٹکڑے پکھیر دیتے گئے لیکن رب ان اللہ کہنے تو باز نہیں آئے اللہ فرما دینے ہے جی اے لوگ جیڑے رب ان اللہ کہنے دے بعد نبھا دینے نہ فرمایا اللہ کریم نے رب فرما دینے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا غُمْ يَحْزَانُونَ انہ دے کوئی خوف نہیں ڈرنے دیلوڑنی نہ کسے اور مومن دے بارے اندر غم خان دیلوڑے اولائکا اصحاب الجنہ یہی طلوب ہے جو جنت والے سبحان اللہ کیسا انہ نوئی نامت مقاملئے عرش والا کرے اولائی کا اصحاب الجنہ خالدین فیہا اید اندر ہمیشہ رہنگے نالی فرمایا جزائم بیما کانو یعملون فرمایا ایونا دے املا دا بدلہ ہے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایترم دی شریف دی صحیح زندنال خدیث ہے ایک بندہ کے عرض گرد ہے سونیاں میں جانگ لی جا بندہ دے ہاتی بندہ سونیاں میں زیادہ مسئلے یاد نہیں ہونے ایک کوئی مسئلہ ہے ایک ہو جا بتلا ہو اور مسئلہ پوچھنے دلوڑ نہ پوے اللہ دے پیارے نبی فرماد رہے قل فرقید سونیاں آملت باللہ میں اللہ تے ایمان لے آیا ایدھے بعد تم مستقم تم مستقم با سیدھے تھے ڈٹ جا پکا ہو جا جا تے نہور مسئلہ پوچھن دی لوڑی نہیں پہنگی اللہ 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 میرے پیارے بھی رہے دردے میں کھونا باتا نبیانا خو جان خلا ساتا انچان چیزہ بیان خون گیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے جنہ نے رب اللہ کہہ کے نبھا کے اللہ کھوڑو جنت لے رہی انہوں میں چوئے گھو جے بندے دا جکر کریے جڑا سارے آہ سارے آہ دائس معاملے دے اندر امام لگ دائے دکھ دے دگلیبہ اٹھان اندر سب تو زیادہ انہ دا نام آئے گا سیدنا بلال رضی اللہ بھو تعالی انہ نے کلمہ پڑھ لے آئے سیدنا بلال نے کلمہ پڑھ لے آ جان دے ہو سیدنا بلال ایک کعفر تے بے ایمان مشرق امیاد غلام نے انہ دی غلامی اندر سیدنا بلال کلمہ پہ پڑھ دے نے ادھرو امیاد جلدی نال جدو اچانک آیا بے غلامی اندر بلال کلمہ پہ پڑھ دائے امیاد غصے جلال پیلاو کر کے بولے آ بابا جی سمسام رامت اللہ لے فرما دے نے باب جناب ہنجی کیندہ کی امیاد کیندہ امیاد تینوں مل لے آیا میں بیٹھے لے کمبینو آنا چکھوایا میں بڑ گئائی مومن آج پتائے پایا میں حضرت بلال اگو آخو پکاردہ نام محمد والا کال چیٹھاردہ حضرت بلال اگو جواب دے دے نے پوچھ پوچھ بھت ساری عمر لگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی چکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی کیندہ بلال بلال کی گندے رے پوچھ پوچھ بھت ساری عمر لگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی چکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑ لیا اگو کلمہ دیلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال چیٹھاردہ حضرت بلال اگو پکاردہ جاندہ اگو مار دے نے قدیتتیاں دیتاں تے گھسیڑتے پھر دے رے پتراتے گھسیڑتے پھر دے رے حضرت بلال زخمی زخمی مدرہ دے رے کال رے بابا جی کہہ دے رے ریتتے پتراؤں تے پھر نہ گھسیڑتے بدلتے داغ پہ گئے جمیں پھل نے چھیٹ دے درد مند دل ویک اکھا پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے تولا ہرگز کو پاردہ نام محمد والا کال چیٹھاردہ حضرت بلال اگو اگو مار مار کر کے دھمویا کر دیتا گیا ہے سیدنا بلال پہ ہوش ہو گہرے ایک دونی سارے ایک برد سردار کٹھے ہو گے میرے پیارے بلال مار 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 کے پہ ہوش کر دے رے سیدنا بلال کتنی دیر بعد ہوش آیا کھاں کھولیاں سارے سردار اٹھ کے گھن دے رے بلال اجھے تک تیری صدا ختم نہیں ہوئی تھاک گئے یا ذرا دم لے لیے سائی کٹ لیے تیری خبر لے لے نیا یا تے جان کو لوہا تے دونا بے گا یا پھر محمد دا کلمہ چلنا ہوئے گا اجھے تے بلال کی گیندے نے بابا جی سمسام دا شیر نہیں اجھے تالے بے لمحہ بھی گانڈا ٹانکا لائیا میں کہا کہندہ بلال سن لو سرداروں کو بار دے ہو پھامے گھن میں نوت سی جان تو مار دے ہو کہندہ بلال سن لو سرداروں کو بار دے ہو بابے گھن میں نوت سی جان تو مار دے ہو میں پرمینہ جہار منہ یہ دلوں بسار دے ہو کلمہ تو ہی دوالا رینہ پکار دا نام محمد والا کال جے تھار دا حضرت بلال نے ماراں کھا لیا ہٹیاں تڑوائیاں تے چمڑیاں اتڑوائیاں مگر ان لوگا دے اندر نام لکھوا لیا جنہ دے بارے اندر عرش والے نے آپ بلال فرمائے اولائی کا اصحاب الجنہ اللہ 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 ایسے تھے عورتہ میں بہت زیادہ جنہ دی تعداد لکھان در پہنچ دیئے انہ چمی کو مثال بیان کرئے جان دے انہ بی بی آسیا ملکہ محترما تھے رون دی گھار والی جڑا اپنے آپنو آنا ربکم ڈالالا آخ دائے کہندہ ہے میں بڑا رابان اپنے آپنو بڑا دنیا دا رب کہندہ ہے کہندہ ہے ساری کحنات میں بڑھائی ہے میں رابان بڑا اللہ کریم نے بی بی آسیا نکلمہ پڑھنے تھی تحفیق عطا فرما دیتی ادھرو ایک دن فیراؤں ناندھائے بی بی آسیا دے مسلمانوں جگیاں نے کلمہ پیان پڑھتیاں نے لَا إِلَغَ إِلَّا اللَّهِ موسیٰ قلیم اللَّهِ کل میں تا پھر تو ہو رہے ہیں ادھر و جناب اتی اپنے آپ تو باہری ہو گیا کہندہ ہے گھر دی تو بابا جی سمسام آئے پھر کیا کمالہ کرتی ہیں بابا جی گہندریں گھر دی تو بی بی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی بدن میں چھا میخاں تو جریں گی میں چھا خیاتی ساری تڑپ دی مریں گی تیلوں چھوڑانا کسے نہیں آسیاں کے دی میں لئی شرک کمامنا نال کفارا میں نہیں دو دخنوں جامنا دکھ پہنچا لو جڑا تو ساں پہنچا آسیاں کے دی میں نہیں شرک کمامنا نال کفارا میں نہیں دو دخنوں جامنا دکھ پہنچا لو جڑا تو ساں پہنچا آسیاں جان دی لوڑ میں نہیں بی بی آسیاں دا لباس باخرہ اتروا لیا گیا ہے ملکہ مطرمہ والا لباس اتروا لیا گیا ہے قیدیاں والا لباس پہنا کے بی بی آسیاں دے ہاتھ پہ رسیاں نال کس کس کر کے دور دور بند تے گہرے بی بی آسیاں دے زندہ جس ہمندر ہڈیاں چمیں خانگڈیاں جا رہی آنے بی بی آسیاں دے دم رخصتوں لگے اللہ نے جنت میں کھا چھڑیے رب دا قرآن بولیا بی بی آسیاں قیدیاں نے اللہ نے انہ دے بول قرآن بنا چھڑے دم رخصتوں رہنے جان جاریتے کہہ دیاں نے رب بلی علدہ کا بیتاں فی الجنہ رب نجینی من فرعون وعمالی و نجینی من القوم الظالمی آسیاں یہ تھے دا ترجمہ میں کیتا ہے یہ بھی کسے دا شیر نہیں میں آکے آسیاں کہندی ربا سن دعا تو پھر عون لین کولوں جان چھڑا تو آسیاں کہندی ربا سن دعا تو پھر عون لین کولوں جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو لا جنت تیرے گولے رب ابن لین علدہ کا بیتاں آسیاں کہندی ربا سن دعا تو پھر عون لین کولوں جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو دنیا دیل اڑ میں نونا ہی بی بی آسیاں شہید ہو گئیاں لیکن ان لوگان دے اندر نام لکھیا گیا جنہ دے بارے اندر عرش والا اعلان کر دائے اولائی کا اصحاب الجنہ اللہ اکبر اللہ اس واسے میرے پیارے بیر غورتیں فرما ہونا ان لوگان دے بارے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل ہی حدیث پڑھ رہی ہے صاحب غاری شریف دی میرے نبی فرمایا اللہ تسبو و سعبی میرے صحابانو گالی مات دے ہو میرے صحابہ ادہ مود ادہ کلو دا ہندہ ہے ادہ مود یا اس تو میں نصف مود یعنی ادہ کلو یا ایک پاؤ اناج دا خرج گرن اور انہا لے بندے بہت پہاڑ دے برابر سونا خرج کر کے بھی انہا دے صحاب انہوں نہیں پہنچ سکتے کی وجہ سی ادہ ایمان ادہ بلان جسی ادہ دل صاف سی کیوں جی خلوص ہی اتنا زیادہ سی جی اتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا جی میرے پیارے بیر میں قرآن پڑھے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردوعا اللہ یہ نانا راضی ہو چکا اللہ ان سے راضی ہو چکا یہ ترجمہ بڑھن دا ہے اللہ تو ان سے راضی بولا اللہ ان سے راضی ہو چکا وردوعا یہ بات اندر اپنے اللہ در راضی ہو گئے نال اللہ نے فرمایا اولائی کا عزب اللہ یہی لوگ ہیں اولائی کا یہی لوگ حزب منہ جماعت لفظ اللہ در منہ کیوں جی یہی لوگ ہیں اللہ کی جماعت میرے نبی کی اصحاب کو اللہ نے اپنی جماعت کا کیوں جی قرآن ہے نا نے آلی فرمایا کاریوں سنو تا سہی آلی ہم دے نال یعنی علا نہیں علا نہیں بلکہ آلی خبردار لوگو خبردار ان پاک باد لوگ آدھے بارے اندر اپنی زبان اپنی زبان نہ کھولے ہو اپنی زبان گندی نہ کرے ہو مارے جاؤگے تباہ برباد ہو جاؤگے اپنی علا انہ عزب اللہ ہم المفلعون اے کامیاب تری ان لوگ نے نہ اے درویکل نہ تھوڑی جی بات اگے چلائیے پھر جناب جنی اسلائے معاشرہ تینجی ہوئے گا پہلے عقیدہ مضبوط کرنا ہوئے گا ان لوگان تے نقش خدم تے چلنا ہوئے گا جیڑے ان لوگان دیا جناب انہ انہ تے انہ تے نقش خدم تے چال گئے اللہ نے انانو ہدایت ادا فرما چھڑیے ہر سوالیں فرمایے فَإِنْ اَمَلُوا بِمِثْلِ مَا آمَلْتُمْ بِغِي فَقَتِ تَدَو اللہ نے فرمایا اگر ایمان لیانا چاہدے ہو میرے پاک نبی دے صحابہ جیسا ایمان لیاؤ اجدہ ایمان لیاؤگے فَقَتِ تَدَو کامیاب ہو جاؤگے حدایت پا جاؤگے نا اس حواظ تے عرضہ کر رہے ہیں انہیں ایمان کیجلے آندھا دوگ زرا میرے تیرے پیارے نبی دی بیٹی شیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ فاطمہ زاکیہ مزاکیہ فاطمہ فاطمہ زہرہ فاطمہ فاطمہ امم الحسن فاطمہ فاطمہ خاتون جنت فاطمہ فاطمہ پاکیزہ گھر دی خوشبو فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اپنی امی آئے شاک بیٹھیاں ہوئیاں عرض کر دی آنے امی نہیں سمجھے نہیں سمجھے دیکھو دھی عمر ویچ بڑی تے ماں عمر ویچ چھوٹی حضرت ایشاد عمر سیدہ فاطمہ نا لکھا جی جی لیکن رشتیاں دے تقدس نو پامال نہیں کرنا پھر ہی معاشرہ جی صلاح ہوئے گی نا رشتیاں دے تقدس نو پامال نہیں اوڑ دی نا جس طریقے نال بساؤ کاتے جھ ہندائے چاچا عمر ویچ چھوٹا تے بھتی جا عمر میں جو وڈا ہندہ نا تے وڈا پتی جا عمر چو ہو کہتے او چا چا اجدہ نہیں کہندہ کیوں جی رشتے اندر تھا دوسے نا ایسے طریقے نال سیدہ فاطمہ بولو درا کون فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ کے سیدہ یاد ہوتے زبر پڑھنی یا زہر پڑھنی چلو ایک زبر زیر پتا لگ جا پورے خطاب ہے سیدہ پڑھنی سیدہ سیدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کمال ہوگی اللہ تعالی تو اڑی زندگی چی پر اے ہو جی بچے چاہیدے ماشاء اللہ پڑھے دکھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی اپنی امی عائشہ رضی اللہ تعالی کول بیٹھی او ارز کر دی امی چانتے اللہ نے میرا بڑھا ہے کیوں جو میں محمد تھی حضرت عائشہ فرما دی اے بیٹی قانون میں دست نیا جڑا ذابطہ قرآن نے بیان فرما ہے تیرے باب پڑھ کر سن آئے او ثابتہ میں دست نیا فیصل آئے آپ کر روی حضرت عائشہ پڑھ دیا نے اللہ کریم نے فرما یا جو قرؑ اولئے اولئیک مبرعون مما یقولون لعن مغفرت ورزق کریم سننا درہ قرآن بیٹا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ نے اعلان کر جھڑی آئے وَتَّيبَتُ لِتَّيبِينَ وَتَّيبُونَنِتَّيبَت نیک بیبیاں نیک شہرہ دن آل جنت ججاریاں ہون گیاں بیٹی جنت جادیاں ہویاں تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی پیارے نبی دی خدمت اندر آدھر ہوئے عرض کر دینے یا رسول اللہ میرے اور فاطمہ میں چوتوانکور زیادہ پیارہ لگ دائے اللہ اکبر اللہ کیسا سوال سی کیسا سوال برا مشکل سوال ہے میرے نبی نو اللہ نے فہمو فراسد دا امام بنایا میرے نبی اکل دے دانائی دے امام سن امام جی ہار اچھائی دا میرے نبی نو اللہ نے امام بنایا گل سمجھ دے پہو نا ہار اچھائی دا امام میرے محبوب نو بنایا میرے پیارے نبی نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا حضرت فرما دینے علی تُو میں نو فاطمہ نالو زیادہ پیارہ لگنا ہے فاطمہ میں نو تیرے نالو زیادہ عزیزے اخیر جواب بتا ایدہ ترجمہ کی بردہ ہے خطیب دی دبان اندر سنو جناب گویا کہ اللہ دے پیارے محبوب فرما رہنے مٹھڑے ہو پیارے ہو تُس ہی میں نو دوے ایک دوجہ نالو بعد پیارے لگ دے ہو ایدہ ترجمہ کیا بات اللہ میرے پیارے بیر ایدھر بیگتا تے چلا جانا اللہ نے قرآن اندر کمالاں کر دی دیا اللہ کریم نے فرمایا اللہ تعبدو اللہ تیرے رب نے فیصلہ فرمایا عبادت اللہ ایہ اسے دی عبادت ہوئی گئے اور کسے دی عبادت ہے نئی جو کرنے نہ لی دوسرے نمبر دا مسئلہ حقوقل عبادت ہے پہلے نمبر دا مسئلہ سمجھ لو تمہاصرے دی سلا ہو گئی عرش والے فرمایا ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین آل چنگا سلوک کرنا ہے چنگا سلوک یہ جیڑی چیز کھان پین پین پینواتے اپنے بیوی بچیاں غاتر بساند کرنا ہے اوہ 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 اپنے اب امیواتیں بساند کی تھا گھار ایمانک وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اگر فرمایا اِنَّا يَبْلُغَنَّ عِلْدَكَ الْقِبَارَ اَحَدُهُمَا گل سمجھا جائے ادھر وے کو سارے میرے والوے کو پتر بیٹا میرے والوے کھنا میرے والوے کھنا ادھر وے کو اِنَّا يَبْلُغَنَّ عِلْدَكَ الْقِبَارَ اگر دعا میں چھو ایک یا دو میں بڑا پینو بہن جان یعنی تیرے والدان میں چھو گڑڑے ہو جان فرمایا جِفَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِعُوَلَا تَنْحَرُحُمَا او نا دو آنو چھڑکا نہیں مارنی آن پتہ گری کہنا کدھرے اجنا ہوئے تو پوڑے والدانو چھڑکا مارے پے بسی تی تصویر بڑھ دے ہوئے آس مانا والرگ والفر آدنا لادین یاد رکھی تیرے کلو ستے ہوئے تیرے والدان اگر کھوک مار چھٹی تینو ہوئے تو ایک گھوڑی شروع ہو جائے گی مانگن نکلے گا تے مانگ دینو خیر نہیں پیڑی والدانو نہ ستاوئی ایسے واہ تے دنہر دالائیاں ایوی تے جوڑ جوڑے میاکیا ستے ستے تازہ ایوی جناب ستے جوڑ اُن لہ دا کوئی ربط نہیں کوئی گال بات رہی لیکن اللہ نے تسیرہ ہی پیدا فرما دیتیاں میرے ویر ایدر ویکھنا میں آکے آکھ ماں جناب ماں ماں اتنیاں پیاریاں نے نا ہجیم جناب قدمہ ایٹھو جنت لب دی مانو چھڑ کے گالیوں پھب دی مانو چھڑ کے گالیوں پھب دی دل دیاں کیا نال جوے کے جنت دس سے ماں وچو رب دی کہ ڈی اے غم خار او بندیاں دنیاں دے کر خدمت رج رج ماں پیان دی پھر لبڑی نیو بہار او بندیاں دنیاں دے کر میرے تیت بھار رینو آکھا لک لکوار او بندیاں دنیاں دے ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا کہ ڈاکی تائمان پیار او بندیاں دنیاں دے ماں 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 واں جنت والیاں چھاواں دندیاں شام سویر دواواں پترباں میں ساری راد مو بیلہ تے بیٹھا تے گدیاں کجریاں دے گانے سنی جاوے انہاں کجریاں دے ڈانتناں دے نچاروے کھی جاوے ماں ایکل گرزی پڑ دیاں گویاں رات دروازیں نالاک کے گزار دی پائیے دوڑ آئی وجہ دے چھنڈے چھنڈے دا خرورہ وجہ آئے ماں چھٹ کنڈی کھول کے سیر نال چمٹا لے دیئے بھیر میں نو تانگ نا کریاں گار ندر نامیت ماں دیاں درا کلگ دیاں رے دیاں سوڑیاں میں نو پریشان نہ کریاں کر جلدی آ جایاں گار ماں آ جلدو آلیاں چھاں دیندیاں شام سویر دواں اُت بچالے رب میرا میں نو دے تمہار روپندیاں دنیاں تے اُتر بھائیں جنجدہ بھی ہوئے روٹھ ڈالگے تے ماں کندی ہائے ماں مر جاوے تیری محبت اندر ماں اپنے آپ روئی ماری جان دیئے اگر پھین اپنے ڈکتے بیرن سنبھالے گی اجدے کسے پھینڈے نہیں آکے آئے پھینڈ مر جاوے پھینڈ بھی آکے گی آئے ماں مر جاوے کیوں جی ماں تے مرن واسطے ہی گھن دیئے پھینڈ بھی ماں دے روپ تی آکے گی آئے ماں مر جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ گویا کہ ماں تیری خاطر مرن واسطے ہن دیئے اللہ اکبر اللہ جی جی میرے پیارے ویر باقی لوگ تے دعوے دعوے کر دے رہے نا کہدنے جی کمیس کار مارے تے کلاچنا دی چھان کر دے آنگے ہزار پانچ سو دی لوڑ پوے بنا سوار کے گندر نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہوئے جان حاضرے یہ وہ جی منافق تے ہو جی بہروپی دنیا چھ موجود نے کیوں جی ماں دعوے نہیں کر دی پتر دی تھا تے دلیل بڑھ کے مر کے بکھا دیں دیئے ایک واقعہ دو نہیں بسیوں واقعات کتا پانچ لکھے گئے لوگا نے چشم دید واقعہ کھونا ہے ریل گاڑی چل رہی ہے ماں دی گود اندر بچہ پٹڑی غیر ہموار آئی ریل گاڑی نو چھولا بجی ہے بچہ اچھل کے ماں دی گودی چھو باہر جا پیندہ ہے ماں بلا سوچے سمجھے مگر چھاڑ مار دیں دیئے بچہ جا کے جھاڑی اندر ڈ گیا بچہ بچ گیا تے ماں مر گئی جی میرے سوڑے بیر ماں اے سوا تھے دیار ڈالا رہے ہیں ماں چندت والیاں چھاواں دیندیا شام صویر دعاواں پت بچالے رب میرا مینو دے سو مار او بندیا دنیا تے کر خدمت راج راج ماں پیاں دی پھر لبنی نیوں بہار او بندیا دنیا تے کر میرے تے اتبار تینو آنکھان لکھ لکھوار او بندیا دنیا تے اے دروے کھنا باتا دور نا نکل جان پکیاں پیڑیاں ایک دو باتا سناواں تے گل ختم کر دےواں اے دروے کھو بخاری شریف دی حدیث ہے جو رے جلا دا بلی تحجد گزار جو ریج اللہ دی عبادت کرنے والا جو ریج اللہ کا ولی یہ مابت خانہ بنایا ہویا یعنی عبادت والی جگہ بنای ہوئی ہے تحجد بڑھتے نے اکثر نفل اس تو علابہ بھی پڑھتے رہ دینے جناب جناب جو ریج نے نفل نیتے ہوئے تحجد بڑھتے پہنے اے دروے ماں پوری ماں بات دن دیئے کہن دیوے جو ریج میری گل سن جو ریج دل دل اندر سوچا جنہاں دینے کہن دنے اللہ ایک پاسے تیری نماز ایک پاسے ماں دی آواز ماں دی گل سنا یا رواد پڑھا فیصلہ کیتا پہلے نماز پڑھ لینا بعد جو ماں دی گل سنا گا ماں نے تھوڑی دیر اندرار کیتا پھر آواز دیتی نماز پڑھتے پہنے فیصلہ کر چکے نے آواز نہ آئی تیسری مرتبہ ماں بستے چاکے گندی پہ جرے بوڑی ماں دی گلی نہ سنا دا اللہ کرے تنوں اس وقت تک موت نہ آوے جدو تا کسے فائشہ اور ادا مونہ میں کھلوے گندی اور اتنال وانہ پوے مانے بد دعا دے جھڑیے اور جو رہے جک دل تھا جد بے پڑھ دینے زمانے دی بدکار حدیث جانتا ہے میرے نبی نے فرمایا جو رہے تھا جد دی نماز پہ پڑھ دینے ادرو جنابی زمانے دی گندی تے بدکار عورت پچھے آکے بہ جان دیئے جو ہی نماز مکمل فرمائی تحجد مکمل کی تیئے تھے عورت برائی دائرہ برائی دی دعوت دین دیئے جمیں سلیخانیا کیا سی یوسف میرے والتا حضرت یوسف علیہ السلام کے اندیسان قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا يفلح الظالمون کمالہ ہو گئی ہے رب دے قرآن نے اخیر کر چھڑی اسے طرح چُریج بھی لکر مار دیا کہندے نے قلب عاد اللہ کیا کہندے نے اللہ خواب اللہ میں اللہ کو لو ڈرنے والا بی بی میں تے اسی لوگانے اپنا تعلق ربنا جوڑے ہوئے اسی لوگ انہا کمہ وارے نہیں چلتا وہ نکل میرے گھر جو میرے مابد خانے جو تھکے وار کے بار کڑیا انہیں دلے جو غصہ رکھیا کی نہ رکھیا انہیں کسے اور بکریاں دے چروائے نال موکارا کی تا جدو بچا جڑیاں تے لوگ پکڑ لیندے نے مار دینے نڑے کندرے سمانے دی گندی رانا مکھواریوں کے دچ کے دا بچا چکی پھر نہیں ہے انہیں دے لیندے کہنے دیو جڑا صوفی جو رہج ولی پڑیاں تھردے استغفراللہ مازاللہ الزام لاتا تے لوگ معاشرہ اڈا گندہ گندے لوگان دے بارے چھ روز بیکھتے روز برائیاں سوٹے اوئے نادا کامی انہیں جو کہہ گے ٹوڑ جاندے تے جی کو اللہ دے ولی نیک بندے حافظ کاری عالم ہے اور اسرحاجی نمازی متقی پریزگار بندے دے بارے چھ اڑ دی ہوا کسے شیطان کھوڑو ہوا ہی گالی سوڑ لئی ہوا آج اڑ دی گالی سوڑ لئی تے بعد در مراسی بن جاتے رہے گڑے بندے پھر دینے اب بیکھ لیا بڑا گاری آہ مولوی رنبارنگ فلاں فلاں یہ سیطرائنہ نے بھی وہ ہوئی طریقہ اختیار کیتا یہ میں جناب کہنے دے رہے اب بیکھ لیا بڑیا جیا اب تجزہ تیریاں بیکھ لیا بڑیا پھردہ سوفی اب بلی بڑیا پھردہ تیری بلائدہ جی کرد لینے ہاں بیکھ لیا دریاں بلائدہ ہاں اے جی کردے کردے نا من چلے سارے جمع ہو گئے جا کے اس ویڑے بھی جو رہے جی تحجدی پڑھ دا یا نماز پڑھ دا پہ یا نفل پڑھ دا پہ بار کیا اب نماز انہیں نہیں تھی ہوئی ہے نماز دیا حالت نا جرا سب تو بڑا خطرناک کے سمدہ سب تو بڑا ہیں جی ایس ہی نا انہیں جا کے جو ریج ہوئے تھے گل میں پھڑ لیا پھڑ کے تھے گل میں اوبار لیا لمیاں کر لیا کھچ لیا تیری ایسی تیسی اگے ہاں کمینیاں ہاں بڑیا پھکتہ بڑا جیت نماز دیا تیری تجدہ ویگ لیاں تیری بلائد ویگ لیا اے عورت کی آنکھ دیئے کواری عورت کہن دیئے بچہ جنہی پھر دی بچہ جنہی پھر دیئے کہن دیئے جو ریج ولی دا بس لوگ مار دے نے اے دنو کوئی تھکڑے مار دا ہے کوئی حورے مار دا ہے ہنجی کہن دیئے جڑا بندہ تجدہوی نال پڑے پہڑے کم بھی کرے ہو دی اے سزائے ہو دی اے سزائے ہنجی کر کے مار دے تجری جنہی گل سمجھ آ گئی کہن دیئے لوگوں میں نو ضرور مارو مگر جھوٹ نہ مارو گال سچی کرو جڑا مہان دی گال نہ سنے پامیت تجدہوی پڑے ہو دی اے سزائے لوگ کرو میرے جرم دا پتہ تے لگے یعنی نفل پڑ دے پیسن کہن جی مہان دی گال سننا فرز ہی فرز چھوٹ گیا کہن جی نفل جاری رکھے غلط فیصلہ ہو گیا اللہ اکبر اللہ اللہ باس اسے ولے جو ریج ولی نے اپنے اللہ نال کال ملائی کہ انہیں اللہ تو چنگی تنا جاننا ہے میں برائی نہیں کیتی اللہ سوڑیاں میری ماں دی میں نو بدو حالا کیے میں نو ہی بتا ہے تو تے جاندہ ہی جاننا ہے اللہ سوڑیاں اللہ جی کوئی سفائی دی سباب بھی پیدا فرما دے برنا لوگ آ کھنگے ہاں جی نما دی اے مولوی تے کاری اینج دے ہی ہویا کر دے نے اللہ نے ایک لوگ آن دی مٹی بال جائے گی اللہ کوئی سفائی دی سباب پیدا فرما دے اللہ کریم نے اس دود پین دے دو یا تین دنا دے بچے نو بھولایا او بچہ ماں دی چھاتی نالو پرامو کر کے گھنگے کہن داؤ نہ مارو جو ریج اللہ دا ولی مہتے پھولاں اڑی آڑی دا پتران لوگ پیرا جی ڈک پہ کہن دے سرکار کچھتے جو چاہو کر سکتے لوگ خدا منی پہنے رب منی پہنے جو ریج نو اے مشرق جاہل یا تے اللہ دے ولیاں دی گستاخی کر کے جہنمے جانگے تے یا ولیاں نو رب من کے جہنمے جانگے انا مشرق آباس تے جہنم ریجسٹرڈ ہاں تے جرائچ جرائچ نے کہندے نے جرائچ تیرا مابد خانہ اٹھنا لیٹ کھڑکا دیتی ہے آنکھیں تے پکییاں اٹھنا دا بنا دیئے ہیں جی مولانا عبدالشید بچاد دا با دیئے اللہ اونا دی زندگی در نہیں نہیں کچھیاں دا ہی رین دو کدھرے بغیر تحقیق دے پھرنا میں نو مارن لگی دیا آہ سبحان اللہ تے جرائچ کہندے سنے دے اندر تو ہڈا کوئی کسور نہیں میں نو میری مادی بدعا لگ گئی ہے مادی دعا لینی ہے مادی بدعا کولو بجنائے اے دلکھو مادی دعا لینو والا جیلے اشارہ میرے شگر دہاب محمد شاید مٹھو صاحب نے کیتا ہے کہ جناب جو ہے عویس کرنی عویس کرنی تھی گالتے سڑونا عویس کرنی نے میران میرے نبیدہ زمانہ پایا بڑی مانو چھاڑ کے اللہ نے نبیدہ ددار نہ کر سکیا صحابی نہ پڑھ سکیا اللہ نے عرشان تو میرے پاک محمد وحی نازل فرمائی اے جے مسئلہ جناب اللہ کریم نے فرمایا سونے محبوب تیرے امتیاں چوئی کا کلمہ پڑھنے والا عویس کرنی کرن دے علاقے داوید بڑی مانو چھوڑ کر کے تو ہڈی خدمت اندر نہیں آ سکیا صحابی تھی نہیں بن سکیا سوڑیاں ہونا اوہ فلان فلان جگہتے اوہ فل بیری دے نشان اور جناب اوہ دی ایک مامی ہے اوہ دی ایک مامی ہے نہیں سمجھے ماں میری بھی بے ماں تیری بھی لیکن اوہ دی ایک مامی ہے اوہ دی ایک مامی ہے ایدا کی مطلب ماں اوہ دی جڑا ماں دا فرما بردار جڑا ماں دا فرما بردار نہیں اوہ دی کھا دی ماں اوہ دی ایک مامی ہے جنہوں مل جائے انہوں چاہید ہے کہ اوہ دے کو لوگ بخشتی دعا کرواوے عمر حاجتے جان لگے آقا فرما دینے عمر حاجتے جا رہے آئیں اوہ دے روح زمین دے کونے کونے تو لوگ کٹھے ہوئے ہندے نے اگر عویس کرنی تیری ملاقات ہو جائے اوہ دی ایک مامی ہے اوہ دی ایک مامی ہے سوڑیا اوہ دی میرے استاد جی فرمایا کر دے سن ماما ساری چنگیاں ہویا کر دیا اولاد واسطے ماں پہ چنگئی ہویا کر دنے سوڑیاں چنگئے چنگئی چنگئے چنگئے سرٹیفکیٹ عرش والے رب نے دل سرٹن عجی ماں باپ بی چنگائی عرش والے رب نے بیان فرمایے میرے باپ محمد نے بیان میں کیڑی گلز کنا تے کیڑی چھڑنا خلاص ہی بیان اور ہے آخر تے گال آگئی سن لینا خون بخاری شریف دی عدیس میں نو یاد آئی میرے پیارے نبی صلی اللہ اللہ سلم نے فرمایا راقی من فر رجول میرے نبی نے تن مرتبہ بوڑے ماں باپ او دی زندگی ج موجود سان ایک ماں نو بوڑی نو پایا یا باپ ماں دونہ نو بڑا پہ دی عالت اندر پایا او نو دی خدمت کر کے جنت نہ لے سکیا راقی ما عن فر رجول فرمایا شخص برباد ہو گیا پھر بخاری دی کو اور حدیث ہے جتنا گناہ شرک دی اتنا گناہ والدین دی نافرمانی حدیث کچھی پھلی رہی بخاری دی حدیث جتنا گناہ شرک بڑا شرک بھی کبیرہ گناہ ہے جمہیں شرک اللہ نے معافی کرنا ماں باپ دی نافرمان اللہ نے معافی کرنا جہنم اچھ جائے گا رکھ لبے روزے پار لبے نماز جتنی آپ دل کرے نماز پڑے لیکن انہوں نماز دا انہوں کک پیدا نہیں ہونا اگر ماں باپ دا نہ فرمان اللہ تبارک و تعالی میرے پیارے ویر دیکھو کیسا عویس کرنی حضرت عمر گئے آج تو بادرہ بیت درماز کھڑے ہوگئے کھڑے ہوگئے کہہ دے کرم دے اللہ کہہ دے لوگ لوگ زلدی نہ متوجہ ہوئے فرمایا تو اڈج کوئی ویس آیا ویس نامی بندہ تو اڈج آیا جی ہے لیکن اسی اپنے اونٹان دی رکھوالی واسطے سامان دی حفاظت واسطے پڑاؤ تے چھاڑ دائیں جی امیر المومنین حکم ارشاد فرماؤ اسی جلدی نہ لے کے آئیے حضرت عمر کہہ دے نا 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 عبیس نو میرے کو نہ لے کے آؤ عمر عبیس کو لے چلو کیوں جی مان دا فرما بردار عمر دا تابعہ دار حضرت عمر خود چل کے گئے جا کے وکھا جتھے جتھے میرے نبی آکیا بھول ویری دے جان پہچان گئے کہ اوہی عبیس کرنی حضرت عمر کہہ دے عبیس ساڑھے باست اللہ بخش دی دعا کر حضرت عبیس کہہ دے سونے امیر المومنین پوری دنیا تے تولی توم پہی کتھے توڑا مقام تے کتھے میرے جیسا رڑیا کھڑیا بندہ جنہوں کوئی نہیں جانتا میری کوڑی عزت نہیں معاشرے چاہ کتھے تسی صحابی رسول تسی سونے محبوب دے دیدار کی تے میں تے سونے نبی نو وکھیا بھی زمانہ سونے نبی دا بے چک پایا لیکن میں تے سا بھی نہیں بن سکیا صحابات بارے تے اللہ نے جہنم دیا گونہ تے حرام کر چھ دی ایک میں سی دی پر سو پڑ رہا سا میرے نبی نے فرمایا جنہ نے میرے پاک نبی دے صحابہ نو وکھیا اللہ نے جہنم دیا گونہ تے بھی ارام کر دی تی جنہ نو جنہ نے میرے نبی دے صحابہ نو وکھیا نا نو جنہ وکھ لیا یعنی تبا تابعین نو تبی اللہ نے جہنم دیا گہرام کر دی اتنے عظیم لوگ کہہ دے نے کتھے تو اڈاب وکام تے کتھے میرے جیسا بندہ رڑیا کھڑیا میری کی ویلی امیر المومنین سوئے عدب ہوئے گا تُس ہی دعا کرو اسی آمین کہنے حضرت عمر کہنے نے عویس میں اپنی مرضی نالتے کہ نہیں کہہ رہا آمنہ دلال نے آکھے آسمانہ تو عویس کرنی دا نہ لے کہ عرش والے نے وحی فرمائی وحی کہ لی عرش والے نے عویس کرنی دا نہ سبحان اللہ حضرت عویس کرنی اتنی گل سنکے اچھا پیارے آقا نے مدنی سونے محبوب آمنہ دلال نے میرا نال ہے عرش والے نے میرا نال ہے انہی گل سکھار کے روپ ہے ہاتھ اٹھال ہے دعا کردے پہنے میر المومنین عمر بھی آمین کہندے پہنے اور کتنی اللہ نے آسمان دے پرشتیں آجی عویس کرنی دے نہ دیا تمہ پا دیا اللہ نے میرے نبی دے وحی دادل فرمائی گبرین لک علک دس اور قیامت تک عویس دیا تمہ پہ دیا رہن گیا عویس کرنی جیدی ایک مامی جیدی ایک گل سمجھ آگی بھئی معاشرہ اللہ فقیرات درویشان دی نجات دازریہ بنا دے یار کوئی بندہ ہی لیا تک نہیں کوئی بندے نے اپنی گردن در سجے خبے نہیں کی تھی اور اتنے زاک اور شوق نال بات نے سنی اللہ اس پیار نو قبول فرما دنیا میں یہ بہتر بنا دے آخرت بہتر بنا دے میں بیان اللہ دے دعا کرانگا ماسٹر غلام مہیدین رحمت اللہ علیہ واسط ولی کامل سن ماسٹر مہیدین اگر میں ایک لاکھ بندہ دے دور چکٹھا کر لین دا ایک لاکھ بندے چون مہیدین کل لکھ بندے چون دوسرا مہیدین نہیں ہو سکتا ایسا اللہ دا ولی حضرت جگہ جگہ تے ایسی کیس کچھ بھی نہیں سانو تیار کرنے بل سکان والے تقریر آتھ تو آڈے کون لے آکے تو آڈے نال تعریف کر مان والے جگہ جگہ تے تعریف کر دے پھر نا اوڈے اگگے تعریف تے کلیاں ہوگے ساڈیاں غلطیاں کٹ دے حافظ عبدالجبار ہندے حافظ عبدالجبار اللہ اللہ کتنے کتنے پیارے مانسٹر سعید صاحب اللہ تعالی انہوں شیطہ فروا آج بیمار سن ورنہ وہ حاصل تو ضرور آندے ہو ہر ساڈے پرورہ جس پندرہ دن نہیں گزر دے سن یا سانو بلان دے یا پندرہ کردہ کاری صاحب جو مان پھڑ آئی یدھو ٹھوٹ جانا اللہ دی کسو بھی جنونی بندہ اتنا پیار کردہ جدر پروگرام ہوئے مگر ٹھوٹ پہنا فیصلہ بعد من آجا شارہ کری اللہ تعالی پیار نو محبت نو حبول فرمائے سوڑو ایک چیز یاد رہن دی یعنی کیوں جی باد اچھ جڑا بندہ بھی باد اچھ رہ گیا انشاءاللہ پھر دوامہ کرے گا دنیا تو جان اللہ ساڑے جو جڑا بھی جا رہے ہے اسی عدو واسطے دوامہ کرنے یا کہ جڑے پیار محبت نو قیم رکھ دینے اور اس سلسلیان نو قائم رک دینے دیس مسجد نو اللہ اور زیادہ پہ لائے اور زیادہ باد فرمائے تُسی جتنے لوگ آئے مبارک باد دے مستحق ہو میں تو اڈے واسطے دوامہ کرنگا انشاءاللہ اللہ دے فضلال تے اے عطیق الرمان ناجڑا حکیم عبد المجید بزید دے دا بیٹا چھوٹا انہا دا پانجا ماسٹرم ہو یو دین دا تو انہو پتا کئی بندے آنو پرنڈ پتا ہی نہیں کئی آنو پتا روزے آنو روزے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک بازو رک گیا ایک لط رک گئی زمان بند ہو گئی فالج اٹیک کر گیا چھوٹا جا بچا جوان آدمی بڑا خورت سونا لیکن وہ بچارہ رہ کے رہ گیا برک فاج دعا کی تھی اللہ انشاءاللہ اللہ دی مربانی نال او دا بازو بھی ٹھیک ہوئے گا او دی زبان میں اللہ چالو کر دے گا اللہ چلائے گا انشاءاللہ او دی یعنی جو سجی ٹانگ اے بھی اللہ انشاءاللہ سجا پیر بھی اللہ مربانی نال صحیح ہو جائے گا مکمل اے تو زی بچا درست ہو جائے گا اللہ دے انشاءاللہ تُسی سارے دعا کرو اللہ انشاءاللہ اتا فرمائے اور بھی جیڑے لوگ رہ گئے نا لینا مقصد نہیں بھئی نا سارے ہاں دے نہیں لے جان دے میرے سونے ویر ہسی سارے آواز دے محترم واسطے دعا کرنی اللہ رحمتہ دے نزول فرمائے اس طرح جیڑے بیمار جنہ جنہ والدین اللہ انشاءاللہ فرمائے اور جناب جیڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انشاءاللہ مغفرت فرمائے اللہ جیڑے بیمار انشاءاللہ دے دے جیڑے دنیا چھاٹے کے ٹر گئے انشاءاللہ زرور سنا جو آدھو درخواستہ ہی ہوئی نے تے کاری عبدالفیز دی یاد اندر کلام کچھ پڑھ لیا ہون ٹیم نہیں کچھ میں پڑھا کسے میں انشاءاللہ اچھے اچھے پرگرام کو ایسا بندہ ہے یقین جانو تسی بیس سال نانا یاد کر دے اتنی مصروفیتوں دیے یاد کرو دے پھر یاد دے پھر پھر چھ مینے بعد یاد کر لوں نہ یاد کرو ساری زندگی انہ یاد کرو ہنجی سانو نہیں یاد رہنا کہ تسی بھی ہے گئے ماشاءاللہ دین دے اسی ہل ہو کے زندے پھر نیا تی ایت بات لمبی ہے لمبی بات ہو جائے گی اتنا کوش ہا اگر میں بیان کر آن نمی بات چھڑا لیکن دوست کہہ دیرے کاری صاحب مطعی ہو گیا شیمہ دی نوری ضرور سنا دو یہ بیگو صور میرے بات